السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے کہ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور یہاں پر میں نے نکالے دے سردیوں کے کپڑے کیونکہ اب کافی ٹھنڈ ہوگی اسلامباد میں میں نے تو ویسے اس طرح کہ نارمل موسم کے بھی رکھے ہوتے ہیں میں نے نیچے کبرز میں ہی رکھے ہوتے ہیں لیکن جو سارے موٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں وہ سارے میں نے اوپر رکھے ہوتے ہیں جو کہ جرسی سویٹرز وغیرہ یہ سب کچھ ہوتے ہیں تو میں نے اوپر ہی رکھے ہوتے تو ان کو میں نے سارا نکالا اور ویکنڈ پہ میں نے تاہرے کو کہا کہ مجھے سارا سب کچھ نکال کر دیتا کہ میں تھوڑی سی نا دھوپ لگوا سب کو ان کو لیکن یقین جانے کہ جب سے میں نے کپڑے نکالا تھے پھر اس بارش ہی لگی ہوئی تھی پھر اللہ لگا کہ تھوڑی سی بارش کم ہوئی اور میں نے نا اب تاہر کے سویٹرز سکور سارے بچوں کے اور اپنی سارے ان کو میں نے دوپ غیرہ لگوا ہی ساری کپڑوں کو میں نے اس طرح کے شاپرز میں رکھا ہوتا ہے یہ ہر سیزن میں نے میں نیو لے کر آتی ہوں لیکن یقین کرے کہ پھر بھی یہ پھٹ ہی جاتے ہیں کیونکہ وینٹر کے جو کپڑے ان کا ویٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کپڑے بھاری ہو جاتے ہیں کافی زیادہ اور اس طرح سے شاپرز جو ہیں اور بیگ سارے جو پھٹے جاتے ہیں تو بس ابھی جو میں نے سویٹرز وغیرہ ساری نکالی ان کو میں نے دھوپ لگوا لی تھی اور اس کے بعد ان کو مہنگ کر کے لگا لوں گ یہ کپڑ میں کیونکہ جتنی بھی سویٹرز وغیرہ ہے یہ ساری میں اپنی بچوں کی اور تاہر کی جو ہے ساری میں اس طرح ہینگ کرتی ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایزی ہوتی ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کون سی کہاں پہ لگی ہوئی ہے کس کلر کی کب یوز کرنی ہے تو بڑا ہی ایزی سا ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ کپڑ فلی بھر جاتے سارا ہینگی بھر جاتا ہے انہی سویٹرز کوٹ ماشاءاللہ سے ہیوی ہیوی ہوتے تھے اس وجہ سے باقی اب یہ دیک کہ سارے میں نے اس طرح سے بیگز اور شاپرا بھی نہیں کھولیں جو میرے عام روٹین کے کپڑے یوز کرنے ہیں تو جب تک وہ بیگ آئیں گے دراز سے اس کے بعد ہی میں ان کو اپن کروں گی کیونکہ پہلے ہی دیکھے برا ہشر تھا روم کا سارا روم ہی بھرا ہوا تھا تو بس میں ان کو جلدی سے سارٹ اوٹ کروں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سے بیگ منگوائے ہیں تینکس گارڈ کے بیگ جو ہے وہ آ چکے تھے اور میں نے نائن کا پیک میں نے مگوائے تھا نائن تھے سارے اس طرح سے سیل لگی ہوئی تھے دراز پر جب بھی گیا گیا ہے کہ سیل ابھی بھی لگی ہوئی تھے یہاں سے میں نے مگوائے ہیں سٹف اگر میں بتاؤں تو سٹف ٹھیک ہی تھا اچھا سٹف تھا یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بہت برا سٹف تھا بلکل ہی بیکار سے تھے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بڑا ہی کوئی آلہ سٹف تھا تو نارمل سٹف تھا میں آپ لوگوں کو سائز بھی اس کا سارا دکھا دیتی دیکھیں یہ ایک سائٹ سے اس طرح تقریباً نائن اینچ کے تھے یہ اس طرح سے اور جو دوسری سائٹ تھی اس میں یہ تقریباً ڈبل تھے اس کے نائنٹین اینچ کے تھے حالانکہ جو انہیں نے منشن کیا تھ تو مجھے یہی فیل ہوا تھا کہ دونوں سائٹوں سے نا سیم ہیں یہ مطلب نائنٹین نائنٹین اینچز کے ہیں لیکن اس طرح کیتے تھے وہ خیر کوئی بات نہیں میں نے کافی زیادہ کونٹیٹی میں منگوائی تھی تو اس لئے مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آئی ان میں کپڑے رکھنے میں تو بس یہاں پر میں نے انچرہ کے کپڑوں کا ساری علماری سے نکال لیے تھے میں نے جو رکھنے تھے سردیوں کے وہ میں الگ کرلوں گی اور جو میں نے گرمیوں کے رکھنے وہ میں بیگز میں رکھوں گی اور باقی جو میں نے ہٹانے ہیں جو میں نے دینے ہیں تو وہ میں سائٹ پر کرلوں گی سارے تو بس یہ ایک بڑا ہی کام ہوتا ہے اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے نا کپڑے سنبھالنے میں میں تو پھر یہ کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں دیکھو اور کپڑوں کو بھی ساتھ میں دیکھو تو ماشاءاللہ پانچ بندے ہیں تو ان سب کے کپڑے ساتھ اٹھ کرنا نا ایک بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے لیکن شکر ہے کہ بس میں نے ایک ہی دن میں سارا کام جلدی جلدی سے نہ سار یہ میں نے نفٹا لیا تھا تو بس یہاں پر اب میں جلدی سے کپڑے سارے بنا لوں گی انچرہ کی تو انچرہ کا کام جو تھا وہ ہو گیا تھا سارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور پریشے کا میں نے پہلے سے کر لیا تھا کیونکہ پریشے چھوٹی ہے تو اس کو زیادہ گرم کپڑے چاہیے تھے اور ویک بھی ہے تو اس کے میں نے سب سے پہلے نکالی تھا بھی دیکھیں سارے میں نے اپنے تہہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور انچرہ کی جو گرم ہے وہ بھی یہاں سے اٹھا کے میں سارے یہاں پر رکھ اور انچرہ کا اور ساحل کا اور پریشے کا ان سب کا میں نے بنا لیا تھا باقی جو کپڑے میں نے دینے تھے وہ میں نے نکال لیا تھے سارے کپڑے یہ جو ہیں اب سارے پیک ہو گئے تو اوپر ان کو میں نے سٹور میں رکھنا ہے تو بس جلدی سے میں سارا بھی بھی کافی جگہ تھی بیگز میں تو یہ کام نپٹا کے جاؤں گے کچن میں آج میرا پلین تھا کہ میں کوئی سیمپل سی اور ایسی چیز بناوں کہ اچھی بھی لگے سب کو موسم کے لحاظ سے اور جلدی بھی بن جاتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہاف کپ دہی میں آج بنانے لگی ہوں ملائی تکہ رول بنانے لگی بڑے ہی مزے کے بڑی ایزی بن جاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لیا ہاف کپ تک دہی اور ساتھی میں نے اس کے اندر تقریباً 3 ٹیبر سپون تک کریم ایٹ کی ہے اور ساتھی اب لوگوں کے نظر آ رہے ہیں کہ کونٹیٹی میں نے اس کے اندر دھڑا مرچ سفیت زیرہ پیسا ہوا اس کے ساتھ میں نے دھنیا پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر اور حضبی ضرورت نمہ کر ساتھی وائٹ پیپر اور ساتھی میں اس سالہ اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور بس کیونکہ اس لیے کہ میں نے مرچے بہت ہی کیم ایٹ کی تو میں نے ساتھ میرے پاس یہ ڈبے پڑے ہوتے تو میں نے کہا کہ جلدی سے یہ ختم ہو جائے کیونکہ جو پیکٹس کھل جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے یہ نا وہ جلدی سے ختم ہو جائے تو بس سالہ میں نے اس کے اندر دو ٹیبر سپون تک لیمن کا جوس ایٹ کیا اور تھوڑا سا نا خوبصورت ہے کہ ہم اس کے اندر کلر ایٹ کریں گے تاکہ پیارا سا کلر آجائے اس کا تو بس یہاں اس کے ساتھ ہی وان ٹی سپون اس کے اندر کشمیری لال مرچ کے بھی ایٹ کر لیے تھے آپ بھی ضرور ٹیسٹ کر لیں اور اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے مطابق بنایں اس کو اور میرے پاس تقریباً ایٹ ہنڈر گرام تک چکن بریس تا جس کو میں نے وان وان انچ کے اس طرح سے پیسز کٹ کر لیے تھے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریز میں رکھ دیں گے دو ٹیبر سپون یہاں پر میں نے اس کے اندر آئل کی بھی ہم گون لیں گے آٹھا میں نے تقریباً پانچ کب تک میدہ لیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے تھری ٹیبر سپون تک آئل اٹ کیا ہے اور ہز بھی ضرورت میں نے نمک اٹ کیا اور وان ٹی سپون تک میں نے اس کے اندرہ چینی کے اٹ کیا ہے تو نیم گرم پانی سے اس کو میں اچھے سے ہاٹ سا اس طرح گون لوں گی بہت نرم نہیں گون ہے اور بس اس کو ہم تقریباً بیس منٹوں کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اچھے سے گون کے اس کو رکھ دیں گے تو چکن کو میرینیٹ کیا ہوا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اگر آپ چاہیں گے اس کو زیادہ ٹائم کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے لیکن ایک گھنٹہ جو ہے وہ اناف ہوتا ہے تو میں نے فرائی پیر میں کوئی آئل کوئی بٹر کچھ بھی نہیں لگایا ڈیریکٹ میں نے چیکن کو اس کے اندر اٹ کیا کیا ہے کیونکہ میں آر لیڈی اس کے اندر پیم اور آئل سب کچھ ڈال چکی ہیں تو مزید اس کو کسی آئل یا آم بٹر بغیر کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو میڈیم سے آ پانچ کے اوپر اس طرح پکائیں گے اس کا بلکل سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا تو یہ بڑی پیاری سی شکل اس کی طرح سے نکل آئی گیا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے کوئی ایک باربیکیو سموک دینے کے لیے میں نے ایک کوئیلہ جو تھا اس طرح سے چولے کے اوپر اس کو دھیکا لیا تھا اور اس طرح فائل کی میں نے کٹوری بنا کر رکھی اور اس کے پر تھوڑا سا ہم لوگ آئل ڈالیں گے تاکہ ایک اچھی سموک بن کیوں لگتا ہے کہ آپ نے اس کو کوئیلے کو پکایا ہے کسی فائل پین میں نہیں پکایا تو بس اس کو ہم پانچ منٹوں کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیا تھے اور یہ اتنے مزے کی بنتے ہیں آپ یقین جانے کے باہر سے اتنا مہنگا مل رہا ہے آج کل یہ پراتھا اور آپ گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی کم قیمت میں بڑے ہی مزدار قسم کے سیم وہی ٹیسٹ میں بن جاتے ہیں تو میں نے ایک نامل سائز کی چھ پراتھے بنا لوں گے یہاں پر اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو میرینیٹ کریں گے تو بس یہ پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آجاتے ہیں اب اس کے ساس کے طرف بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی سیمپل اور ایزی میں میں بتاؤں گے آپ لوگوں کو یہاں پر میں نے ہاف کپ تک لے لیا تھا مائنیز کے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہاف کپ تک دہی اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر بلیک پیپر کے ایڈ کیے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کی ہے کیونکہ مائنیز میں نمک ہوتا ہے تو نمک کم ہی ڈالیے گا اور ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کیا ہے ڈرائے لیسن پاودر کے اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہی تین چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی اور یقین جانی کے بہت ہی آلہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا بہت ہی سیمپل بن جاتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو جو میں بچوں کے لیے بناوں گی تو میں سیمپل سا یہ بناوں گی باقی اگر آپ لوگ انہیں بنانا ہے میں آپ کو دکھاؤں گے آگے یہ میں بانچرکلی بنا رہی ہوں تو سیمپل ہی بناوں گی اور سیلڈ دیکھیں میں انہیں کٹ کر کے رکھا ہوئے میں نے یہاں پر پیاس کٹ کی ہے ساتھی میں نے اس میں بندگو بھی کے ایڈ کروں گے اور شملا میرچ ایڈ کروں گی تو ٹیماتر کسی کو نہیں اتنے پسند ڈالنا تو وہ میں نے نہیں کٹ کیے تھے اور یہاں پر میں نے پیاس ایڈ کی یہ میں انشرکلی بنا رہی تو شملا بھی اس میں نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ اس کو نہیں پسند ہمارے سارے بچوں کی ڈیفرنٹی چوائسزیں سال میں بالکل سال والا میں بالکل بھی نہیں جاتی ہیں ویجیٹیبل اور یہ میں اپنے لئے بنا رہی میرے پاس گرین چکنی تھی میں نے اس کے پر پہلے وہ لگائی ساتھ ہی میں نے یہ ساس لگائی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ریڈ چلی ساس پہ اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسز زیادہ پسند ہے لیکن جو ملائی رول ہوتے ہیں اس میں سپائسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں ایک اچھا سا بار بیکیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں چیز ہوتی ہے اور یہی وائٹ سوز ہوتی ہے بس یہی چیزیں ہوتی ہیں تو بس یہ میں اپنے لئے بنا رہی بڑا ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کر کے بنائیے گا آج کل ویسے بھی بارشوں کا موسم ہے تو اس کو بہت اچھے لگتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہے تو پلیز لازمی میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا ڈھیر سرہ خیال رکھئے گا آج کل اس طرح کی وائرل ہو رہے ہیں بیماریاں دوبارہ سے کیونکہ موسم اس طرح کا ہو گیا ہے اب پہلے میں بیمار تھی اب انچرہ بیمار ہو گئی ہے تو سب کے بچوں کو اور سب کو ہی اللہ تعالیٰ صحیح سے رکھے تو میں پھر سے ملوں گے آپ لوگوں سے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ